بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست ماشاہد یہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کی فرمیج پر چکن مکرونی جو بہت ہی مزہدار بنگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بچے بڑے بہت ہی شونک سے کھاتے ہیں تو آئیے بنانے شروع کرتے ہیں چکن مکرونی تو چکن مکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مکرونی کو اوبال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی علی کریں گے جتنے میں اچھی طرح سے مکرونی کو اوبال لیں ڈاک سے کور کر دیتے ہیں اور پانی میں اچھی طرح سے اوبال آنا دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ پانی میں اچھی طرح سے اوبال آگیا ہے تو ابھی ہم اس میں اٹھکا دیتے ہیں سب سے پہلے گھی اور نمک اچھی طرح سے اوبال آگیا ہے پانی میں ایک چمچ گھی کا اٹھ کریں گے اور ایک چمچ نمک کا اٹھ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس تین سو گرام مکرونی ہے تو یہ اٹھ کر دیتے ہیں ملہ احمد رہی ہم مکرونی کو اچھی طرح سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے اوبالنے دیں گے ہم دوبارہ سے ڈک سے کور کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو بولنے دے گی تو جی الحمدللہ تقریباً آٹھ منٹ ہم نے اس کو ڈک بند کر کے پکایا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے دبا کر چیک کر لیتے ہیں تو جی الحمدللہ یہ اچھی طرح سے وائل ہو گئی ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مکرونی کو ہم نے ابال لیا ہے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا ہے تو جب ہم اس کو ابال کر نکالتے ہیں تو یہ آپس میں جوڑ جاتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں جب یہ لیتے لیتے ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور دوبارہ سے ہم نے کڑائی چڑھا لیے چولے پر ایک چمچ گی کے اڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی علم دلہ تھوڑا سا گی گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ادرک لہسن کا پیس شامل کریں گے ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہلکا سا بونیں گے ہم ان کو ہلکا سا سنیرہ رنگ ہونے دیں گے اس کا زیادہ نہیں بونڈنا ہے ان کو تو جی علم دلہ ادرک لہسن کو ہلکا سا ہم نے بونڈ لیا ہے تو اب ہم اس میں اڈکا دیتے ہیں چکن تو تقریبا ہم نے دو سو گرم چکن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو اچھی طرح سے بونیں گے چکن کے ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسز کرائے ہیں چکن کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا وائد کلر نہیں آ جاتا چکن نے تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے تو پانی کو اچھی طرح سے پھوچپونے دیں گے تو جی علم دلہ یہ دیکھئے چکن کا کلر جو چینج ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں اڑکا دیتے ہیں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا چھوٹے سائز کا پیاز تھا جس کو ہم نے بری کٹ لیا ہے پیاز کو اچھی طرح سے بونیں گے تو جی علم دلہ پیاز کو ہمیں تھوڑا سا نرم کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے یا اس کو بلکل براؤن یا بلیک نہیں کر دینا ہم نے تو یہ دیکھئے ہلکا سا ہم نے اس کو بھون لیا ہے تو ابھی ہم اس میں اڑکا دیتے ہیں ہری مرچ اور ٹماٹر بسم اللہ الرحیم ہری مرچ کو ہم نے اس سے نرم کر لیا ہے یہ دیکھئے ابھی ہم اس میں اڑکا دیتے ہیں گاجریں اس سے دو سے تین ہم نے بڑے نور کی گاجریں لیتی ہیں جس کو ہم نے بریک بری کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے تو ابھی اس کو سپائسی بنانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے لال مرچ کوٹھی ہوئی بلیک پیپر گرم مسالہ پاورڈر نمک اور لال مرچ پاورڈر بسم اللہ تو جی ساتھ میں تکہ مسالہ بھی تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے مکس کریں گے اچھی طرح سے سبزیں کو اچھے طرح سے پکا لیے تو ابھی دو سبزیں رہتی ہیں تو ابھی ہم اس میں ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ بسم اللہ مکس کریں گے اچھے طرح سے ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں بند کو بھی بلکل بری کٹی ہوئی بسم اللہ مکس کریں گے اچھے طرح سے سبزیں کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے تو ابھی ان کو اچھے طرح سے پکانے کے لیے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ڈک سے کور کر دیتے ہیں تب تک یہ اچھے طرح سے نرم ہو جائیں گی اور پک کر پیار ہو جائیں گی بسم اللہ مکس کریں گے سبزیں کو پکت ہوئے تقریباً چھار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھ کریں گے ماشاءاللہ اچھے طرح سے سبزیں جو ہیں نرم بھی ہو گئی ہیں اور پک کر پیار بھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تب ہی ہم دوسری چیزیں اس میں ڈالتے ہیں تو جی عالمدلہ ایک چمچ اس میں چلی سوس ڈالیں گے بسم اللہ ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ سرکا مکس کریں گے اچھی طرح سے الحمدلہ بہت زبادہ خشبو ہا رہی ہے ماشاءاللہ تو جی عالمدلہ چلی سوس سویا سوس اچھی طرح سے مکس ہو گئے تو جی عالمدلہ ابھی ہم اس میں ایک پیکٹ کیچپ کا ڈالیں گے گالک چلی سوس بسم اللہ ارحمان الرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے تو جی عالمدلہ ابھی باری ہے اس میں مکرونی ڈالنے کی بسم اللہ ارحمان الرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے الحمدلہ ماشاءاللہ بہت زبادہ دست تشبو آ رہی ہے جی عالمدلہ ہمارے سپائسی ویجیٹیبل چکن مکرونی تیار ہو گئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے ابھی باری ہے اس کو ڈش اڈ کرنے کی تو ڈش اڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ زبردست تھوڑا سو پر چکن ڈالیں گے بسم اللہ ارحمان الرحیم تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری مکرونی تیار ہوئی ہے تو کیسی لگیا آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے تو آپ نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے ماشاءاللہ بچے بھی اور بڑے بھی بہت ہی شونک سے کھاتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ تک بار بار پوائنٹ کریں تو اپنا بہت سارا کیا رکھیں گے ہمیں دعا میں یاد رکھی جائے اللہ